ہم دائی انتھس کی پنیری ریپورٹ کریں گے اس ویڈیو میں ہم دائی انتھس فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں مکمل اس کی گائیڈ اس کو پانی کیسے دینا ہے اس کی کیئر کے حوالے سے بات کریں گے دیکھیں دائی انتھس کے بیج ہیں یہ سبتمبر میں لگائی جاتے ہیں ان کو نرسریز میں تو بہت پولی ہاؤس وغیرہ بنا کر ان کے اندر لگا جاتا ہے لیکن میں نے تھوڑی سی لیٹ سیڈلنگ یہ تھی ستمبر کے آخر میں تقریباً کتوبر کے شروع میں تو اب سیڈلنگ جو ہے ما شاء اللہ سے بالکل تیار ہو گئے ہیں سیڈلنگ تیار ہو گئے ہیں تو آج میں ان کو ریپورٹ کروں گا یہ ایک بارہ انچ کا گملہ ہے جس کو نرسری پورٹ بھی کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے یہ اتنا اس کا ڈایا ہے اور ایسے اس کی ہائٹ ہے یہ بارہ انچ کا پورٹ ہے اس میں میں نے یہ بالمٹی ہے اس میں تھوڑی بہت پتوں کی خاد ہے باقی اور اس میں کچھ نہیں ہے اس میں میں ان کو آج ریپورٹ کرنے لگا ہوں موسم بہت ہی پیارا ہے بادل ہوئے ہیں رات بارش ہوتی رہی ہے تو بہت ہی پیارا موسم ہے ڈائینثیس کو فلاورٹ جو آنے کا سلسلہ ہے وہ تقریباً دسمبر کے میڈ میں شروع ہو جاتا ہے تو ان پر پھول بہت لیٹ وقت تک آتے رہتے ہیں اگر آپ نے اپنا یہ پودا جو ہے اس کو گرمیوں میں تھوڑی سی ایسی جگہ پر رکھ لیں جہاں پر بہت زیادہ ان کے اوپر دوپ نہ آئے بہت زیادہ گرمی میں نہ ہوں تو یہ صدا بہار بن جاتا ہے یہ آپ کو اگلے سیزن میں بھی کام دے گا بہت زیادہ گرمی میں پھر یہ مر جاتا ہے تو باقی اس کی کوئی خاص کیارنگ نہیں ہے پھولوں والے جتنے بھی پودے ہیں ان کا مقتصر سا دورانیاں ہوتا ہے انہوں نے اس سیزن میں اس دورانیاں میں آپ کو خوب فلاورنگ کرنی ہوتی ہے تو ان کو اگر آپ چاہیں تو پتوں کی خواہ دے سکتے ہیں لیکن پتوں کی خواہ وغیرہ یہ بہت آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہوتی ہیں دیکھیں گارنرز بہتر ہوتا ہے کہ جتنے بھی پھول دار پودے ہیں مہاسمی جیسا کہ یہ نیسٹریشیم کا ہے ٹھیک ہے یہ آئیس پلانٹ ہے تو ان کو آپ جو ہے نا ڈی اے پی وہ چھوٹے پورٹ میں اس پورٹ میں آپ دس سے پندرہ دانے دے دیا کریں ہر پندرہ دن کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی این پی کے ہو لیکوڈ فارم میں جو پانی میں حل پذیر ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور ان کو کسی خاص کیئر کی ضرورت نہیں آپ نے ان کو دوپ والی جگہ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوپ والی جگہ پر رکھیں گے تو اچھے پھول آئیں گے ابھی ہم اس کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کے پورٹ میں سے اس کے پودے الگ کر لیا ہیں آپ ان کے جو روٹس بول ہیں ان کو کوشش کیا کریں ڈیئر گارڈنرز کہ ان کو ڈسٹرب نہ کریں ان کی جو روٹس کے ساتھ مٹی لگی ان کو ایسے لگا رہنے دیں تو پودوں کی جو گروت ہے وہ زیادہ اچھے سے ہوگی ایسے اس میں بارہ انچ کی گملے میں اس کے دو پودے بھی بہت اچھے سے چلنے تھے تو میں نے کیا ذرا گناہ ہو جائے گا یہ مکس کلر میں تھے بیج کوئی ٹیک وغیرہ بھی نہیں تھے اب مجھے اچھے سے یاد بھی نہیں ہے کہ لہٰذا میں نے تین پودے لگا دیئے اس میں تو یہ دیکھئے ایسے آپ نے ارام کے ساتھ لگا دیا اور یہ بھی دیکھیں ایسے ان کو نکالیں یہاں پہ اچھا سا ایک گڑا بنائیں اور اس کو آپ نے ایسے ارام کے ساتھ اپنے پودے کو پکڑنا ہے اور اسے گڑے میں رکھیں اور یہ ایسے فل کر دیں زیادہ نہیں دبانا اس کی روٹس نازک ہوتی ہیں یہ پودے آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ایسے ارام کے ساتھ آپ نے پودے لگا دینے ہیں لگانے کے بعد سیڈوں سے ذرا ہلکی اسی مٹی کو دبا دیا کریں اور دبانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے وارٹرنگ کرنی ہے اب موسم سرما ہے بادل بھی ہوئے ہیں اب ان کو آپ کو سایا میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسم سرما کی یہ جو پنیریہ ہیں جو بھی آپ ریپورٹ کریں ان کو آپ دھوپ میں رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پودہ سٹریس میں چلا جائے کچھ پنیریہ ہیں جس طرح ہولی ہوکہ ہے اس کا لمبا قاد ہوتا ہے کاؤسموس کے جو ہیں اس کا بھی لمبا قاد ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت سٹریس میں چل جاتے ہیں بودے بیج لگانے کے بعد تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو آپ چاہیں تو تھوڑی دیر آپ سایا دار جگہ پر رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لیے یا کم دوپ والے جگہ پر رکھ دیں لیکن اب سرما میں نیریہ ریپورٹ کرتے ہوئے آپ کو انہیں کوئی خاص روٹ نہیں ہے سایا میں رکھنے کی سروائیو کر جاتے ہیں اور بڑے اچھے سے جرمینیٹ ہوتے ہیں تو یہ جیسے انشاءاللہ اس پر پھول آئیں گے جب ڈائی انتھس پر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم بڑے